اللہ سبحانہ وتعالی آفیت اور فضل کے معاملہ فرمائے کرم فرمائے استقامت نصیب فرمائے دین و دنیا کی بھلائیہ نصیب فرمائے ہر قسم کے مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں دنیا میں امتحان آتے رہیں گے اس سے چھکٹکارہ نہیں ہو سکتا کامیابی انشاءاللہ صبر کرنے اور استقامت سے رہنے میں ہے جب بھی کوئی تکلیف آئے پریشانی آئے مسئیبت آئے اسے پناہ مانگتے رہنا چاہیے لیکن جب آ جائے تو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھنا چاہیے اپنے گناہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ رحمت سمجھنی چاہیے کہ ماف کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس سے انجوار ہو رہا ہے اور قائمت میں اللہ نوازنا چاہتے ہیں بڑھا کے عجر دینا چاہتے ہیں اس لئے یہاں ان تکالیف کے ذریعے آزماتے ہیں اور پھر صبر کی توفیق دیتے ہیں اس پر ڈھیروں عجر دیتے ہیں کوئی کسی پر اگر تحمت لگاتا ہے الزام لگاتا ہے بدکاری کا کہتا ہے کسی کو مقتلع کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں میں اس بات کی مشہوری کرتا ہے تو ایسا شخص بہت بڑے کبیرہ کو بہت بڑے بوجھ کو اپنے اوپر لے رہا ہے ایک تو غیبت ہے اور ایک بہتان ہے اور بہتان میں بھی بدکاری کا الزام ایسے شخص کو اگر اسلامی حکومت ہو تو اسی کوڑے لگیں گے اگر وہ چار گواہ اینی شاہدین پیش نہ کر سکے شخص اپنے آپ کو اتنی مشکلات میں ڈالے اور پھر اس کے بعد ایسے گواہ نہ پیش کر سکے تو اسلامی حکومت میں اس کو اسی کوڑے لگتے ہیں حد قض لیکن اگر ایسا نہ ہو اور کوڑے نہ ڈگیں اس لیے کہ وہ ثبوت پیش نہ کر سکا اور اسلامی حکومت نہیں تھی تو یہاں تو جان چھوڑا دی لیکن اسی کوڑوں کا بدلہ پھر وہاں کرنا پڑے گا اور وہاں کی تکلیف یہاں کی تکلیف سے بہت بڑی ہے تو ایسا کرنے سے بہت ڈرنا چاہیے بچنا چاہیے اور جو شخص اس کا شکار ہو جائے ایسے کسی ظلم کا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو باللہ اگر اس کو توفیق دے اور صبر دے تو صبر کرنا چاہیے استقامت سے رہنا چاہیے اور اگر ایسا کرنے میں پریشانی ہوتی ہو بہت زیادہ دل دکھا ہو جو کہ انسان کی فطرت ہے انسان کا مزاج ہے اور طبعی چیز اس میں کوئی بری بات نہیں تو سوچنا چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پاک باز تو ہم نہیں ان پر الزام لگا یوسف علیہ السلام سے زیادہ پاک تو ہم نہیں ان پر الزام لگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے نفس کے شکار ہو جائیں گے شیطان کے شکار ہو جائیں گے ان سے صرف نظر کرو اور یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر اس کے بوجھ سہارنے کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے بس اللہ سبحانہ وتعالی نے امتحان رکھا ہے اس پر صبر تعلق مضبوط اور عجر کی امید اللہ سب پر خوب کرم اور فضل فرمائے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے توفیقات سے نوازے اور مہدل دکھا ہو تو اللہ سے گڑ گڑا کے کہا جا سکتا ہے لوگوں کی تک دنیا میں جو چلت پھرت ہے اور اس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا مزے کرنا اس سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ عارضی ایک وقتی ایک بنیادی ان کی امتحان کی صورت ہے جسے وہ سمجھ نہیں جائے اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اس میں وہ صدر جائے سنبھل جائے تو وہ استغفار کریں بندوں سے اپنے معاملات درست کر لیں رجوع کر لیں استغفار کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو تو معاملات سمرنے کا کچھ امکان ہوتا ہے ورنہ پھر سارا بدلہ قیامت میں ہوگا اس لئے جن کو اس طرح سے الزامات لگائے جاتے ہوں وہ دست پر کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہاں اس بارے میں اگر کوئی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی تو ضرور کرنا چاہیے اس طرح کسی کے قیدار کوشی کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے اسی طرح قانون بھی جائز نہیں ہے اس بارے میں کمپلین کی جا سکتی باقیدہ اس کو کمپلین کی طور پر اگر لکھا جائے تو اس کے ثبوت ان سے مانگے جائے اور باقیدہ اس کے بارے میں کسی کے قیدار کو ٹانش کرنے کی جازت نہیں ہے لیگلی بھی تو ذرا اس پہ بھی غور کیجئے اگر ضرورت پڑے تو یہاں تک بھی دام کیجئے اور اگر اللہ صبر کی توفیق دیں توزد آئیچہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے اچھے عجر کی امید لگائی اللہ صبر اتا فرمائے اللہ فضل فرمائے